موسیقی السلام علیکم امید ہے ہم سب دوست کریئے سے ہوں گے جناب محمد علی صد پارہ کے حوالے سے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون ان کی فیملی کو ان کے دوستان کو ان کے بیٹے جناب ساجد علی صد پارہ ان کے برادری اور سپیشلی ان کا جو پورا گاؤں ہیں ان سے اظہار تازیت ہے اور پوری ملت پاکستان کے لیے اور نہ صرف ملت پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اظہار تازیت ہے اب وہ تحقہ سترہ فیب کو ایوننگ میں ان کے بیٹے کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب اس سرچ آپریشن کو جو کہ تاریخ کا بہت بڑا سرچ آپریشن تھا اس کے لیے پاک فوج اور بہت سے جو ادارے اس میں شامل تھے ان کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا اور پوری قوم کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا جیس سرچ آپریشن کو اب ہم نے ختم کر دیا ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ علی صدبارہ جو ہیں محمد علی صدبارہ وہ کس عظمت کے حامل ہیں اور ان کی اس موت نے ہمیں کیا سبق دیا ہے مہم جوئی کا سبق دیا ہے ایک عظم و حمد کی نشانی کے طور پر ان کو یاد رکھا جائے گا لیکن ایسی شخصیات جو ہیں جو بالکل گراس روٹ لیول سے اٹھیں اور ایک مزدور کے طور پر انہوں نے کام شروع کیا وہی پورٹر جو ہیں جو کہ کلی کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام کرتے ہیں اور ان کے اندر اتنی جرت پیدا ہوئی اور اتنی حمد پیدا ہوئی اور ان کے اندر وہ سوچ پیدا ہوئی جو اصل میں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی چنگاری اس قوم کے اندر میرے خیال ہے وہ جلانے میں اور ڈالنے میں اور اس کو اس ڈسکشن کو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب پاکستانی قوم جو ہے وہ مہنجوئی میں اگر اس کے اوپر ارادہ کر لے تو کسی سے پیچھے نہیں ہے وہ پہاڑ تو کیا اور بھی بہت سے میدانوں میں اس طرح کی چوٹیاں سر کر سکتے ہیں اور ہمت و عظم کا جو ہے انہوں نے ایک نشان چھوڑا ہے دیکھیں مرنا تو سب نہیں ہے سارے لوگوں نے جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا لیکن ایسی موت جس کے اوپر پوری قوم پوری قوم کو فخر ہو کہ ایسا شخص جس نے اپنے ریسورسز بہت محدود ریسورسز ہونے کے باوجود جس کی سوچ اتنی بلند تھی کہ اس نے آٹھ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں کو سر کیا اور جس کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہمارے ملک میں اس قدر زیادہ چوٹیاں ہیں اور اس قدر کوہ پہمائی کے مواقع ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آ کے اس کو سر کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے مزدوروں کی طور پر کام کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہم آ گیا تھے اصل میں بات کرنے کی یہ ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ بہت کم محدود وسائل کے ساتھ بھی آپ سوچ بہت بڑی رکھ سکتے ہیں تو اس سے وہی یاد آتا ہے کہ پاکستان میں بہت سی کیٹو کی چوٹیاں جو ہیں وہ سر ہونے والی ہیں تعلیم کے میدان میں صحت کے میدان میں صفائی کے میدان میں اسی طرح معاشرتی ہم آہنگی کے میدان میں اور اسی طرح یہ قوم جو پسی ہوئی ہے جس میں ستر پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہیں اور محمد علی صدپارہ کا اپنا جو علاقہ بھی ہے ایک میں بہت دکھی قسم کی ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ جس میں شاید وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنی وائف کے لیے کوئی صلائی کی مشین لے دیں اور وہ ان کے لیے مشکل پیش آ رہی تھی ایک ایسی شخصیت جو پوری دنیا میں جن کا اس وقت چرچہ ہے شرمندگی ہے ہمیں کہ ہم ان کو وہ مواقع فراہم نہیں کر سکے کہ ان کے پوٹینشل کو ہم یوز کر سکتے تو بہرحال یہ موت ایک عظیم موت ہے اور وہی کہ ایک ایسی شخصیت جس پہ زمین کو بھی فخر ہے اور جس پہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی فخر ہے جس پہ آسمان کو بھی فخر ہے اور جس پہ فرشتوں کو بھی فخر ہے شخصیات شاید صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے لئے خراج تحسین بنتا ہے اور جو ان کا جو مطمئن نظر تھا کہ میں اپنے علاقے کے لئے کچھ کام کر جاؤں ایڈوکیشن کے لئے کام کر جاؤں اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے کام کر جاؤں شاید انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا خواب پورا ہو جائے گا ابھی جو پوری قوم کی توجہ اس ایریا کی طرف ہوئی ہے اسی سانہے کے حوالے سے جو کہ بہت تکلیف دے سانے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ قربانی دی ان کی خواہش تھی کہ پوری جو دنیا کی چوٹیاں ہیں ان کو سر کرے اور انہوں نے کر بھی لیا تھا وہی بات ہے نا کہ سنا کہ ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے تھے تو وہ جو بچہ ہوا سامان یوز کر کے وہ کر لیتے تھے تو خدا اندہ مطال سے دعا ہے انشاءاللہ کہ ہم اسی توجہ کے ساتھ جس طرح دیکھیں میں پہلے بھی کافی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ میڈیا نے اس کو بہت اٹھایا بہت سے لوگوں نے تو اپنے مقاصد کے لیے ابھی بھی وہی آل فال بکا جا رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ دشمنی ہوئی ان کے ساتھ جناب ان کو ٹرپ میں ڈالا گیا اور انہوں نے غلط فیصلے کیے اور پتہ نہیں کیا کیا بس وہ لوگ لگے ہوئے اپنی دکانداری سے جانے لیکن جو بات کرنے کے وہ یہ کرنے کی ہیں کہ وہ شخصیت تو چلی گئی اس دنیا سے جنہوں نے اپنا تنمندھن قربان کر دیا اس ملک کے لیے لیکن کوہ پائمائی جو ہے کسی کو میرے خیال ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ اس بارے میں اتنی زیادہ ہم بات کریں اور آپ کو بھی بہت سے دوست ایسے ہیں جن کو نہیں پتا تھا لیکن یہ واقعہ پوری دنیا میں بڑی ہمت اور جرت کا کام ہے اسی طرح اور بھی بہت سے جو سپورٹس ہیں وہ بہت سے جرت کا کام ہے اور ہم نے بس ایک چیز کو لیا ہوا ہے ایک سپورٹ کو لیا ہوا ہے وہ ایک ریکٹ جو ایک کالونیالزم کا ہمارے لیے دعفہ ہے اور اسی کو ہم نے فخر بنایا ہوا ہے نہ ہماری کسی اور گیم کی طرف توجہ ہے نہ کسی سپورٹس کی طرف توجہ ہے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اتنے زیادہ اس کے مواقع ہیں چلیں اور نہیں لوگ تو ان کی اپنی علاقے کے لیے یہ سہولیات پیدا ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے میرا خیال ہے ان کو یاد رکھا جائے گا اور جو بہت جو مجھے سب سے بڑی اپیلنگ بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصی ہے جو پوری دنیا میں جن کا شہرت تھی میرا خیال ہے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا ہم لوگ اگنورنٹ تھے ٹھیک ہے جی اور وہ سیدو شہدہ کے اتنا قریب تھے یہ بہت بڑی نسبت ہے اور بہت بڑا عزاز ہے ان کے لیے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سیدو شہدہ کے صدقے سے انشاءاللہ ان کے یہ خواب پورے ہوں گے جیسا کہ ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ وہ اپنے والد کے خوابوں کو گورا کریں گے انشاءاللہ تو کوشش یہ ہوگی ہماری جو نحیف آواز ہے کہ اس موضوع پر بات کرتے رہیں میں نے جیسا پہلے کہا کہ کام کر رہا ہوں وہاں پہ جو پورٹرز ہیں ان کے حوالے سے الحمدللہ وہاں پہ اس ایریا میں اچھے کنیکشنز ہیں دوست ہیں وہاں پہ اور ایک ہمارے دوست ہیں جو کہ کیٹو کے ایریا سے کوئی فائی آورز کے ڈسٹنس پہ ہیں ان کا گھر ہے جو وہاں پہ کے گاؤں ہے شگری کے نام سے وہاں پہ تو ان کے ساتھ بھی میری کلابریشن ہے انشاءاللہ تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے وہی بات ہے نا کہ جتنا اپنا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں اس ایریا کے لیے محمد علی صدبارہ کی عظمت کے لیے اور اس امت کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی بےہمتی پہ جاتی ہے اور ایک طرح کی ناومیدی پہ جاتی ہے تو شاید یہ ایک امید کی کرن ہمارے ملک میں پیدا ہو جائے کہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے مغلوب رہنا ہے آپ نے غلام رہنا ہے آپ نے کوئی نئی سوچنی سوچنی ہے آپ نے ملک بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے حالانکہ یہ وہ ملک ہے جس میں دنیا کے وسائل موجود ہیں ٹھیک ہے جناب اور میں کوئی جذبات میں آکے کبھی بھی نہیں بات کی اور یہ بھی نہیں کر رہا پاکستان میں الحمدللہ ہر طرح کے وسائل موجود ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں کوئی اچھے ابھی تک لیڈر نہیں ملے اچھے لوگ نہیں ملے جو ہماری ڈائریکشن کو بدل سکیں اور ہم ان وسائل کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کیا ہے ہم نے یہ بات نہیں ہے ایک ایسا ملک کے جس کی آبادی جو ہے اتنے غربت میں رہ رہی ہو وہ دنیا کی جو ہے سب سے حساس ترین اور ایڈوینس ترین جو ٹیکنالوجی ہے اٹامک انرجی کی ٹیکنالوجی اس کو وہ لے لے تو اس کے لیے کیا اور اور کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے اور یہ ملک اور یہ قوم عزت و سرفرازی اور سربلندی پہ چلی جائے گی کہ جو محمد علی صدبارہ کا خواب تھا آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اور دعا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس بات کا عظم کریں کہ ہم ان کے مشن کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ ان کے جو بیٹے ساجد علی ہیں ہمارے جو دوست ہیں وہاں پہ کافی دوست ہیں میرے گلگت سے کافی دوست ہیں اور اس ایریا سے بھی ان کے ساتھ ملکے انشاءاللہ شاید ہم کچھ جو ہے نا وہ اس سلسلے میں مدد کر سکیں وہاں کے لوگوں کے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ